جو مارننگ ایویون کیسے ہیں آپ سب لوگ اور مارننگ ہو چکی ہے میں پینے لگی ہوں چائے اور اس کے ساتھ رات کو میں نے بنائی تھی میکرونیز میں آپ لوگوں دیکھاتی ہوں ہلکی بلکی بنائی تھی زیادہ کچھ خاص نہیں بنائی تھی ابھی وہ کھاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہی میکرونیز رات کو بہت شوق سے بنائی تھی کچھ کھا لی ہیں کچھ رکلی ہیں اور ہزبنڈ کھاتے نہیں ہے کہ ان کو یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی ہیں یہ ہوتے ہیں نا یہ ان کو اچھی نہیں لگتے تو پھر مجھے بہت اپنے لیے صرف بنا لی ہیں اب بھی ہاف کھا لوں گی ہاف چین انشاءاللہ رکھوں گی شاید کل مارننگ کا میری عادت ہے رات کو جو بھی ہوگا میں کھا لوں گی ایسا نہیں کہ سپیشل بریڈ ڈو آٹا ہو آٹا ہو روٹی بناو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مل جائے کھا لیتے ہیں بس یہاں پر چاہ بنا لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں بریک فاست جلدی سے بنا لوں گی ہوں کہ جب تک بریک فاست نہ کروں بریک فاست میں چائے نہ ہو تو تب تک ایسا لگتا ہے دن سٹارٹن نہیں ہوا تو کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو میں پہلے بریک فاست لازمی کرتی ہوں جتنا بھی مجھے کام کرنا ہو کام کرنے سے پہلے جو ہے نا چائے اور کچھ بھی مل جائے کھانے میں سپیشل کچھ بھی نہیں لیتی تو رات کو جو بھی بنا ہو کھا لیتی ہوں اور مجھے وہ چیزیں اچھی ل مجھے کام کرتی ہیں نہ کہ ان چیزوں کو ضائع کرنا اور میکرونی سپیشل میں اس لیے بنا کر رکھی تھی کہ جیسی نیکسٹ مارننگ ہوگی تو پھر میں ان کو کھاؤں گی اور رات کو تقریباً میں نے بنائی تھی آٹھ سے نو وجہ کے درمیان میں اور بس یہاں پہ آل موسٹ میرا بریک فاست ریڈی ہو چکا ہے اس کو لگیں گی ٹیبل پہ یہاں پہ بیٹھ کے کھاؤں گے اور ساتھ کو گل حمید کو بھی نہ چیئر پہ بٹھا دوں گی اور اس کی طبیعت الحمدللہ بہتر ہے جب سے اس کو یکنی وغیرہ پلائی ہے تو وہ پہلے سے ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہے اب شکریہ سو مچھ ان لوگوں نے کل اس کی ویڈیو پہ گل حمید کے چینل پہ جا کے ویڈیوز پہ کومنٹ کیا تھا اور مجھے سجسٹ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے سمجھینی آتی کہ جب آپ کا بچہ بیمار اور پھر بھی وہ کھیلنا چاہ رہا ہو یہ دیکھیں فل کور کیا ہوا ہے کیونکہ اس ایریا میں دھوپ آتی ہے تو یہاں پہ اس کو بٹھا دیا تانکہ تھوڑی سی دھوپ ہی لگتی رہے اور آج تھوڑی سی ٹھرن زیادہ ہو گئی ہے ہنجی گل بیٹا اور جو کل آپ لوگ نے مجھے سجیشن دی تھی یخنی وغیرہ وہ دو تین چیزیں میں نے پہلائی ہیں اس کو اور ماشاءاللہ سے کچھ بہتر ہے اب پہلے سے بہتر ہے یہ دیکھیں ابھی میں جا رہی ہوں اوپر کپڑے اتارتے ہیں اور ساتھ پہ آج آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا جو چھت ہے وہ کتنا پیار ہے اور آپ لوگوں سے بات بھی کرتی ہیں تو آئی ہوب آپ لوگ پنس لنی بھی میرا جو گھر ہے وہ سیکنڈ پر بھی ہے اور یہاں پہ سینڈ سرم گیا اور دیکھ سکتے کل آیا کا بہت برا حالہ ہمارے پہتر کی ہے تو چھت میں جاؤں گی آپ لوگ کو اپنا چھت کبھی بھی دکھاتی ہوں اور ساتھ پچھائیں میں کچھ باتیں مجھے دیکھیں یہ ہے ہمارا چھت بہت ہی پیار ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اکثر میں یہاں پہ آکے پورا سیٹ اپ لگاتی ہوں گل حمید کی مالش کرتی ہوں انشاءالہ کسی ولوگ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی جب اپنی روٹین شیئر بلکہ ابھی بھی شیئر کرتی ہوں لیکن ابھی پچھلے ایک ہفتے سے اس کو پر نہیں لے کر آ رہی اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کولر ہے جس نے ہمیں پورے گرمیا سپورٹ کی ہے اور یہ ہاں پہ نا سعودی عربیا میں ایک چیز بڑی مزے کی ہے دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اونچی ہیں کہ آپ کو دوسرا گھر نظر نہیں آتا یہاں پہ آپ کھلا گھوم سکتے ہیں ایونکہ وہ والا اوپر والا گھر بننے آپ لوگ کو ہوگا کہ وہ تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں ان کی دیواریں ہم سے بھی ڈبل اونچی ہیں تاکہ ان کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے وہ ان کا ٹینکی کا ایریا اور یہ دیکھو ہمارا ٹینکی کا ایریا ایٹس مین کے دیواریں بہت اونچی رکھی جاتی ہیں دروازل سے بھی اونچی رکھی جاتی ہیں یہاں پہ دیواریں اس وقت ابھی میں آئی ہوئی وہ اپنی چھت پر یہاں سے بینے کپڑے وغیرہ ہوتا رہے ہیں موسم جو ہے نا وہ بہت ہی پیارا ہو گیا ماشاءاللہ سے اب یہاں پہ بیٹھنے کا بھی مزہ آتا ہے تو بھول حمید کو بھی اکثر میں لیاتی ہوں اس کی مالش وغیرہ کر دیتی ہوں یہی پہ بیٹھتی ہوں پھر اس کو نہلا دیتی ہوں تو یہاں پہ آج کل ہمارا ٹائم بہت زیادہ اچھا گزر ہے پہلے کی نسبت اور ساتھ میں جو ہے نا ایک میں نے آپ لوگوں سے بات کرنی تھی کیونکہ آپ لوگ کے بہت سارے کوششنس آ رہے تھے مجھے تھا کہ جب میں نے یہ سٹوری شیئر کینا تو مجھے تھا کہ سب پوزیٹیو بولیں گے کیونکہ میں پوزیٹیو ہوں اور میری سٹوری پوزیٹیو ایسا کچھ بھی نیگٹیو نہیں ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں اس چیز کو لے کے اس چیز کو بدنام کر رہے ہیں تو کل جیسی میں نے کچھ کومنٹس ریٹ کیے تو مجھے ریلائز ہوا کہ آپ لوگ بہت نیگٹیو سوچ رہے ہیں جیسی میں نے اپنے ہزبنٹ کے بچوں کا بتایا ہے کہ ان کی اتنے بچے ہیں لاسٹ بلوگ میں اور ان کی یہ ایج ہے تو آپ لوگ انہیں فوراں سے جج کرنا شروع کر دیا کہ پھر شادی شدہ انسان سے شادی کیونکہ آپ اتنی پیاری تھی تو کیا ضرورت تھی کہ شادی شدہ انسان سے شادی کرتی اور کسی کا گھر خراب کر دیا آپ نے اس طرح کے آپ لوگ کے کچھ کے نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے کومنٹس آرے تھے تو میں نے سوچ ہے میں اس چیز کو کلیر کر دوں کیونکہ اس سٹوری سے بھی پیچھے نا ایک سٹوری تھی یہاں کے بات کرنی پڑی ہے کیونکہ وہاں پر روشنی بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے میرا کیمرا گرم ہو رہا ہے اور سوری روشنی اور ہیٹ زیادہ ہے کیمرا گرم ہے جس کی وجہ سے صحیح ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تو میں نے سوچ ہے ہاں پیار کرتی کہ ہاں تھوڑی آواز گونجے گی لیکن آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ آجے گی تو آگر آئی سے چودہ سال پہلے کی میں بات کروں تو تب میری ہزبینٹ سے آلریڈی منگنی ہو چکی تھی میری ہزبینٹ نے میرے گھر والوں سے رشتہ مانگا تھا اور ہم لوگ کی منگنی ہو چکی تھی تب یہ فرسٹ وائف اور سیکنڈ وائف کوئی کوئی concept نہیں تھا کہ ہم لوگ کی لائف میں کچھ ایسا بھی ہوگا کہ میرے گھر کو دو شادیاں کرنی پڑ جائیں گی میرے منگیتر کو اس ٹھوڑ وہ میرے کیون سے تھے تو ان کو دو شادیاں کرنی پڑ جائیں گی ایسا پہلے ہم لوگ کے مائنڈ بھی نہیں تھا اور نہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ نصیب کی ہوتی ہیں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی لائف میں کیا ہوگا کیسے ہوگا مطلب آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی لائف میں اتنا کچھ ہو جاتا ہے اور بعد میں آپ کو ریلائز ہوگا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں کہ میرے منگیتر کی جب مندی ہوئی تھی تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ لوگوں کی لائف میں اتنی ٹویسٹ آتے ہیں کسی کی لڑائیاں ہوتی ہیں شادیاں نہیں ہوتی ہوتی ہیں وہ میرے امی بھی مانگئے ہیں آپ کے ابو اگرہ سب مانے ہوئے ہیں تو ہماری لائف میں ایسا کوئی ٹویسٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی سونی جاتی ہے تو سیر میرے ساتھ گیا سوہ مجھ سے ایسا لگتا ہے کہ میری سونی گئی تھی اور اور نائف میں پھر اقتم سے ٹرڈ آیا میرے ہزبنڈ نے ان کے گھر والے پہ کہا کہ آپ کو آپ نکاح کرنا ہے اور مطلب کہ وہ ایک سٹوری ہے پوری سٹوری ہے میں اپنے ہزبنڈ سے پوچھوں گی تو شیئر کروں گی کیوں ان کے گھر والے پھرس کیا تھا کہ ان کی شادی کرتے ہیں اس دقاء پر جہاں پر ان کے پرسٹ مینج ہے تو ان کے گھر والے ان کو فورس کر رہتے ہیں کہ شادی کر لو پھر انہوں نے مجھ سے آکے ڈسکس کیا میرے فیملی سے آکے ڈسکس کیا کہ اس طرح سے میرے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نکاح کر لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے فیری سے شادی کر لیتا ہوں اس کے بعد جہاں میرے گھر والے کہہ رہے ہیں وہاں پہ شادی کر لیتا ہوں تو اس طرح سے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کام اس طرح سے ہو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا چاہ رہا ہوں کہ میرے ہسپرین میرے مگیتر مگیتر تھے پہلے شادی ہو جائے پھر نکاح کر لیتا ہوں دوسرا والے جو میرے گھر والے کہہ رہے ہیں لیکن میرے اس طرح جو پیلنٹ سے وہ دیمان رہے تھے ان کو تھا کہ ہماری لڑکی ابھی ایج میں بھی کم ہے اس کے بعد سٹیڈی بھی کر رہی ہے اور ابھی اس طرح میں اٹھالہ سال کی بھی نہیں ہوئی تھی تو میرے گھر والوں کو تھا کہ یار نہیں ابھی ہم لوگ بس منگنی ہم نے کی ہوئی تھی تو شادی کا ہمارا پلین آج سے ساتھ آٹھ سال بعد کا تھا ابھی ہمارا شادی کا کوئی پلین نہیں ہے تو پھر اس پر میرے ہزبنٹ میرے موی میرے ماں باپ کو بولا کہ اس طرح سے پھر مسئلہ ہے اور میں مجھے نہ نکاح کرنا پڑ لائے مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کا گھر اجار دیا بلکہ اس ٹائم میرے ہزبنٹ نے میرے مجھے در نے جب مجھ سے آکے پوچھا کہ فیری یہ سیچیشن ہو گئی ہے میں کیا کروں میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا اور میں وہ نکاح بھی مجھے کرنا ہے میں کیا کروں تو اس وقت میں تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یار ان کی لائف میں کچھ اس طرح ساتھ ویسٹ ہو دو دینیاں وہ رکھے تو میں بھی پھر مطلب بلکل بھی اس طرح کا مائنڈ نہیں لیکن اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا نصیب میں لکھا ہوتا تو مجھے تھا کہ یہاں جو کسی کا گھر بس رہا ہے کسی کی لائف میں اچھا ہوگا ہم دونوں کی وجہ سے اگر از بر نکاح کر لیتے ہیں اپنی فرسٹ جو ان کی وائی پہ ان سے نکاح کر لیتے ہیں تو ہمارے لئے بیسٹ ہوگا اللہ ہم سے راضی ہوگا جو مجھے اتنا زیادہ پیار کر دائے شخص جو میرے فیملی سے میرے لڑا تھا اپنی فیملی سے میرے لڑا تھا اور اس کو میں خود کہہ رہی ہاں جی آپ نکاح کر لو تو یہ میرے لئے بھی اس ٹھائم مشکل تھا میں نے سیکرپائز کیا تھا کسی کی لائف کو سیکرپائز کرنے کے لئے اور تب جا کے میرے ہزپرن نے نکاح کیا تھا میرے منگیت نے نکاح کیا تھا یہ جو ہے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کسی کا گھر اجار دیا اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے ایسا رگتا ہے کہ میں کسی کا گھر دسایا تھا میرے فیون سے یا درمیان میں اچانک سے سٹوری ہوگئی اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے اچانک سے وہ پروبلم سائیں لائف میں تو ان کو نکاح کرنا پڑا دوسری پاس میں بات مجھے کوشش ہماری کیا کہ پہلے ان سے شادی ہو جائے کیونکہ یہی بات ہے جو آپ لوگ آج کر لیو سیکنڈ وائب یوٹیوب پہ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ میں سیکنڈ وائب ہو اس میرے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو ہمیں شیئر کر رہی اگر میں غلط ہوتی یا پھر میں کسی کے ساتھ غلط کیا ہوتا یا کسی کے ساتھ غلط کیا ہوتا تو شاید میں میرے ہوتی بتاتی نا کہ یار میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے کسی کے ساتھ اپیار چلایا ہے یہ چیزیں بھوڑے بھولی لگتی ہیں جو عورت اس طرح سے کرتی ہیں لیکن جو کہ حاملوں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے یہ میرے پیرنٹس کے ساتھ نے نکاح کر لگتا تمہاری نکاح کر لگتا اس سوچوں کہ چھ ساتھ سال بات کیا کیا بیٹی پر ظلم بھی نہیں کیا مجھ سکتی سے مطلب کوشش بھی سوچ آپ کو مبال کا اتنا ٹائم بھی ٹائم مجھ ٹائم ٹائم بھی ٹائم کچکر رہتا کسی کسی کا حق مر کسی 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 بسایا کسی مجھ بینا سوچیں کسی بینا سوچیں کسی کونکت کسی بینا سوچیں کسی خوری مجھ میرے تو اس طرح سے کچھ سٹوڑی ہے میں انشاءاللہ کالوں کو بٹھاؤں گے اور میری حلقی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوز کیلئے میں کر دی ہوں تو اگر آپ لوگ میرے کچھ دس ہزار لوگ جینل پر میری بیوز آئی ہیں سبسکرائب نہیں صرف گیورز آئے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ میں صرف گیورز کیلئے کر رہی ہوں جبکہ میری اگر جو پرانے سبسکرائب پرانی گیورز ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 30 to 35 یا پھر 45 کے بھی میرے بیوز آتے ہیں ہر ویڈیو پر میں کچھ انٹرسنگ ٹاکٹک نہ بھی بتاؤں میں چٹ پٹا اوپر ٹائٹن نہ بھی دوں تو میرے اتنے بیوز آتے ہیں اور ماشاءاللہ سے میں بہت محنت کر رہی تھی پچھلے تین سال سے اور مجھے بہت پہلے کی کامیابی مل چکی ہے لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے میں یہ بتا رہی ہوں کہ میری لائک میں کیا ہو رہا ہے یہ نئے 10-12 ہزار لوگ آئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری پرانی ویڈیوز جا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ میں نے کتنے سرگل کیا میری ہر ویڈیو پر کتنے اچھے ویوز میں بیوز کے لیے یہ نہیں کر رہی اور بس کسی کو ایکسپلین کرنا تھا کسی کو بتانا ہے کہ لائک میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشی دیکھتے ہیں دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ان کو ہوتا ہے ان کو یہ نہیں ہوتا بس میں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اے ویڈیو دیکھیں پھر کومنٹ کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم ویڈیو نہیں دیکھ رہے لیکن ہم کومنٹ کر رہے ہیں تو مجھے بلکل بھی اچھا ہونے لگتا کہ ہم ویڈیو نہیں دیکھ رہے لیکن پہلے کومنٹ کر رہے ہیں ابھی میں اپنے کام کرتی ہوں ایہوپ آپ لوگ کو تھوڑا سا میرے بارے میں کلیئر ہو گیا ہوگا جو اتنا نیتیب بول رہے تھے تو بس میں یہ تھا کہ میں تھوڑا سا بتا رہوں گی کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ میں اپ زیادہ اس ٹرپک پر بات نہیں کروں گی اور میرے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ہمارا چھت کا ویڈیو کیسا ہے کیونکہ میں نے سارے کپڑے ویڈیو اتار لیا ہے تو سارا چھت کا ویڈیو آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور پھر دکھاتی ہوں کپڑے جا کے نیچے رہا کھائیں ایسی پتنی آپ لوگ کو میری بات سمجھ اگر آئیے تو لائک کر دینا اور نہیں ہے تو دسلائک کو کر نہیں سکتے کیونکہ یوٹیوب نے دسلائک کو فتم کرتے کیونکہ کری ایسی اہم کری ایسی ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگوں کو دو سیکنڈ نہیں لگتے دسلائک کرنے میں تو یوٹیوب نے دسلائک کا بٹن بھی ریموو کردی ہے اگر آپ دسلائک کرتے بھی ہیں اگر آپ دسلائک تو یوٹیوب کامٹ نہیں کرنا اس کی وجہ سے ویڈیو کی ریٹنگ خراب نہیں ہو رہی جس کومنٹ اور لائک اگر آپ کو اچھے لگیا ہے تو لائک کرنا اور اچھے نہیں لگی تو بھی لائک کر کے کومنٹ کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ابھی میچے جانتی میں آپ کو دکھا کہ میں کپڑے نیچے رنگ کی آئی دو چکر لگائی ہیں میں نے کوئی حمیق کو بھی میں نے جا کے پہلے شکایا تھا یہ دیکھیں جی سائے کپڑے ہوتار رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے بی 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 کوٹ بہت فائدہ ہو گیا اس سے کیونکہ سارے کپڑے سیکرنا ڈال دیتے ہیں اب سارے پریس کر کے رکھوں گی اس سے پہلے اس کو یہاں سے میں کہیں بھی ریموف نہیں کرنے والی اور یہ دیکھیں یہ ساری چادریں ہو گئی یا پھر میرے جو میٹرس کے کور ہیں وہ سارے میں نے دھوئے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنی دوست کی دعوت کرنی ہے تو اس کے لئے ساری کلیننگ چل رہی ہے اور جی میں نے اس کا کل بتایا تھا کہ یہ والا فریم جو ہے میری دوست بریدہ میں رہتی ہے اس نے مجھے فری میں گفٹ بنا کر دیا ہے یہ میں ہوں یہ میری ہسپنڈ ہے اور یہ میرا بیٹا ہے اگر یہی سیم آپ نے فریم بنوانا ہے مطلب وہ فریم تو نہیں بنا کر دیں گے لیکن آپ کو پچر بنا کر دے سکتی ہیں آپ پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں دوبائی جہاں بھی ہیں تو آپ میرے ڈسکرپشن باکس میں جائیں وہاں پہ آپ کو لنک ملے گا وہاں پہ انہوں نے دس بارہ اس طرح کے فریم بنائے ہوئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کٹھی فیملی فوٹو ہونی چاہیے ہزبنڈ کی الگ دے دیں وائف کی الگ دے دیں بیٹے کی الگ دے دیں تو ابھی وہاں کو ایک فریم بنا کر دے سکتی ہیں میں نے یہ ساری پچر سے الگ دی تھی اور پھر انہوں نے ایک بنا کر دیا ہے تو جو لنک ہوگا وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کو مل جائے گا آپ لوگ نے جانا ہے دیکھنا ہے اور ضرور ان سے آرڈر کرنا بڑے ہی ریزنیبل پرائز میں آپ کو وہ بنا کر دیں گی وہ سعودیہ میں ہی رہتی ہیں اور بس یہ تھا میرا تقریباً تھوڑا بہت ولوگ میرے کپڑے اور ان کو پریس کرتے ہیں اور رکھتے ہیں ہم لوگ آئے ہیں وہ بہت گیپ دے کے کھڑی ہیں تازش بھی آئے ہیں یقین ماں نے فل روڈ بلوک کر دی ہے انہوں نے تو یہ دیکھیں تازش کے سامنے آئے ہیں اور وہیں جا کے منیو چیک کریں گے کیا ہوا ہے ہاں بلکل لیکن اس میں ہمارا کسور کوئی نہیں ہے وہ دیکھیں آگے گاڑی چلی گئی ہے ہم بھی لائنے کی یہ والا روڈ بلوک کر دیا تھا اور کچھ لوگ تو جائے گیپ کر کے نکل رہے ہیں یہاں سے یہ اچھا ہے ہمارے لئے فائدہ ہے ابھی آگی ہو جائے کیا ہوا ہے بھئی سعودیہ میں البیک اور تازش کے لئے بہت سرگل کرنی پڑتی ہے کچھ لوگ گیپ کر دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پیک نہیں ایک سر لاسف ہم بھی کر گئے تھے ہم لوگ بھی نکل گئے تھے یہاں سے ایک البیک اور ایک تازش یہ جگہ غلط ہے ان کی جو وہ ہے نا ڈرائیب تھرھو ڈرائیب تھرھو کے اندر ان کو چاہیے ایک اوپن ایریہ لے یعنی کہ اس سیڈ سے لیتے ہیں یہ ڈرائیب تھرھو یہاں سے گاڑیاں ان ہوتی ہیں اور یہاں سے اوٹ اوپ گیاں روڈ پر چڑتی ہیں جبکہ یہ روڈ بلکل ڈرائیب تھرھو کے اندر ان کوئی گاڑی بھی نہیں لے رہا بلکل بلکل ایسے ہی ہے یہاں پر فائن ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں آرہی فائن ہو چکے ہیں دو فائن ہو چکے ہیں اور وہ بھی غلط پارکنگ کی وجہ سے ہوا تھا غلط پارکنگ جو ہمیں آیا ہے وہ تو عجیب ہی آیا ہے وہ ہم پانچ ریال کا جوز بین ریپے پر اور ہمیں ایک سو پانچ کا پڑ جگے ہیں ماشا اللہ یہ کہاں سے لیا ہے یہ کفیل گئے ایک لاکھ بیس ہزار ریال کا صرف یہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار ریال پانچ ریال اس کے پانچ ریال میں کیا ڈیٹ ہے یہ چیزیں ہیں یہ لائٹ سے تانگ تو نہیں ہو رہا نہیں نہیں اس کا وہ ہے یہ سر پہ ہے اگر اتار تو جس پرندے کو دے گا اس پیچے باگ پڑے گا آئیز میں کچھ بھی نہیں ہے نظر مجھے لگا آئیز نظر آرہی ہے یہ کتنا پیار ہے ماشا اللہ سے یہ یہ دیکھیں جی گل اس ٹائم پارک میں آ چکا ہے گل حبیب وہ سعودی ریال میں آپ نے ایک لاکھ بیس پولا تھا کہ اس میں پاکستانی ریال میں اور پاکستانی روپیز میں ایک لاکھ بیس ہزار سعودی ریال وہ صرف وہ تھا وہ اسے چکے کر دیں اس کو باز کہہ لو یا جو بیس ہے گل یہ لے بیٹا فائل ہے یہ شاہ یہ کفیل تھا امیر بندہ یہ نارمال سعودی بھی نہیں کر سکتی یہ ایک لاکھ بیس ہزار ریا یہ بہت ہی امیر بندہ ہے اور اس کے بندے آئے ہوئے تھے جو پانے لینے تھے وہ اس کو بھی ساتھ گمانے لے آئے ہمارا بروسٹ پیچھے رکھ دیا ہے پیپسی آج دیکھتے ہیں تازے ایسے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا لیکن آج جو ہے ایکسپیئنس دوبارہ سے کر رہے ہیں گل کو بھی سپائس کھلانا سٹارٹ کر دیا ہے اور ٹرائے کرتے ہیں کیسا کھاتے ہیں دیکھیں جی گل حمید ہم لوگ پارک میں آئے ہیں گل حمید کے ہمارے ساتھ مزاج ہی نہیں ملتے اور یقین میں ایک دم سے اتنا پیارا موسم ہو گیا کہ سہارے سعودی ہم لوگ پاکستانی جتنے بھی سے سب باہر آگئے تھے بریدہ سٹی میں اتنا پیارا موسم ہوتا ہے جیسے گرمی میں ہوتا ہے نہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے بس نورمل والا تھا اور ہزبن بھی اس طرح سے آگئے تھے انہوں نے جیکٹ وغیرہ نہیں لی گل حمید کو بھی شارٹس بنائیں کیونکہ موسم ہی ایسا تھا تو کچھ لوگ کومنٹ کریں گے اس لئے ان کو کلیر کری ہوں کہ یہ پوزیشن تھی ہر پارک میں ہوتا ہے ہر پارک میں ہوتا ہے ہر پارک میں ہوتا ہے ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ بہت جل حاضر ہوں گی سعودیہ کی لائف دکھاؤں گی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ